سلام علیکم ناظرین میں محمد جاوید اور اس درمیان میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سولہ سپٹمبر کو ایک خومی یک جہتی ایک ریالی کا انیخات مجلی سے اتحاد المسلمین کی جانب سے اس کا انیخات عمل میں لائے گیا تھا اس کی زبردست کامیابی اور اس میں جو خاص طور سے جو نوجہانوں میں ترنگا ریالی کو لے کر اس حوالے سے محبان وطن کی جو جوش و خروش جو دیکھنے میں آیا یہ خابل دیت تھا جس کی نہ صرف یہ کہ ہندوستان کے کونے کونے سے بلکہ ہندوستان کے علاوہ دیگر بیرونی ممالک میں بھی اس ترنگا ریالی کا چرچہ ہے اب اس سلسلے میں جس خصم سے منجلی سے اتحاد المسلمین کے بہتدرپرا کوسٹیٹنسی کے جو ایمیلے ہے وہ ایمیلے جناب موظم خان صاحب کی دن راتی کوشیش اور محنتیں اس کے علاوہ جو مخامی جو کورپوریٹرز ہیں ان کی اپنی علاقے کی عوام کو لے کر اپنے رفقہ کو لے کر اپنے صدروں کو لے کر مطمدین کو لے کر جس خصم سے انتھک کوشش کی گئی جب ہی جا کے پبلک کا اتحاد ازدہامہ اور جوشورش آپ نے دیکھا اس سلسلے میں بطور تہنیت آج نواب صاحب کنٹے میں سینئر لیڈر عابد صاحب کے مکان پر ایک تہنیت پیش کی گئی اور جس میں اینس کنٹا کورپوریٹر ہننان جی صاحب اور جہنوما کورپوریٹر مختدیر بابا صاحب سے ان کی بکسرت گل پوشی کی گئی نہ صرف ان کی گل پوشی کی گئی بلکہ ان کے جو رفقہ ہے اور جماعت کے جو صدور ہے اور جو مطمدین ہے جو دن رات کام کرتے ہوئے ایک بہترین پرفومنس اپنا دیا جماعت کی تہے اور اپنے وطن کی تہے جو ایک محبہ نے وطن کا ثبوت دیا اس سلسلے میں تہنیت پیش کی گئی گل پوشی کی گئی شال پوشی کی گئی اس سلسلے میں آج ہم سب سے پہلے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں انس کنٹا کے کورپوریٹر عبدالحنان جی صاحب سے سب سے پہلے میں آپ کا خیرم اقدم کرتا ہوں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جس قسم سے پچھلے آٹھ تا دس دن یعنی سولہ سٹمبر سے پہلے وہ جو ہفتہ تھا اس ہفتے کے اندر میں نے دیکھا کہ آپ کی جو کوشش جو کام اور خاص طور پر آپ کے جو ورکرز صدور اور مطمئن کو جو لے کر دن رات کام کے اس تعلق سے یہ بات اس سوالے سے آپ کیا کہنا چاہئے دیکھئے کہ یہی مجلس اتحاد المسلمین کی شان ہے یہی مجلس اتحاد المسلمین کا طریقہ کار ہے یہی عوام کا مجلس اتحاد المسلمین سے والہانہ محبت کا ثبوت ہے یہ کہ ہم لوگ رات اور دن مجلس اتحاد المسلمین کے صدر مہترم بیرش رسد الدین عویسی صاحب ہو رہنے دو ہمارے اکبر الدین عویسی صاحب رہنے دو خائد مقررانہ اور ہمارے تمام ایمیلے اور ساتھ ساتھ میں ہمارے بہدر پورا حلقے کے ایمیلے محمد موظم خان صاحب اور یہاں کے ساتھ کارپوریٹرز تمام لوگوں ہم لوگ تمام لوگ ان تمام کے طرف سے میں ہماری اس علاقے کی عوام کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور شکریہ آدھا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کی کاوش کوششوں کی وجہ سے ہی آج یہ جلسہ اور یہ ریالی کا بہترین طریقے سے کامیاب دنیا کو کامیاب کر کے بتائی خاص طور پر جس انداز میں خومی جہتی کے عنوان سے جو سولہ سپٹمبر کے روز نائٹین فورٹی ایٹ میں جس کے دن ایکشن پولو کے تحت کئی ایک لوگوں کی جانے گئی نقصانات پہنچے وہ سب لوگ جانتے ہیں لیکن ایسے جو یادگار جو دن تھا جو ظلم و ستم کا ایک یوم تھا اس کو منجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور اس کے سربراہ نقیب ملت علاج بیرسٹر اسوددین عویسی صاحب نے جس انداز میں خومی یک جہتی کو یوم بنانے کے لیے جو ریپریزنٹیشن دیا جو ریاستی حکومت کو اور ریاستی حکومت اسے خبول کیا اور سولہ سترہ اور اٹھارہ کو خومی یک جہتی کے تلنگانہ کے چپے چپے پر جو ہے نا یک جہتی کے مظاہرے ہوئے ہندو مسلم اتحاد کے کئی مظاہرے ہوئے اس کے لیے صدر صاحب کے لیے آپ کیا کرنا چاہیں گے یہی جو ہے مجلس اتحاد المسلمین جو عوام ناس کو جو ہندوستان کے اندر ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب بھائی بھائی کا جو نعرہ ہے اس ہندوستان کا اس نعرے کے تحت کیونکہ بابا صاحب امبیتکر صاحب کی بنائے ہوئے اس آئین کے مطابق ہمارے بیرشتر صاحب جس بیرشتر صاحب نے آئین کو بنایا اس کو ربی عمل نانے کے لیے ہمارے بیرشتر عصد الدین عویسی صاحب کے رات دین کی جو کاویش کوششیں ہیں یہ ایک زندہ مثال ہے ہمارے بیرشتر عصد الدین عویسی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ سارے ہندوستان کے اندر چپے چپے کے اندر ہر خوم اور ملت کا آدمی ایک جہت ہو اور یہ بھارت ورش کا نام ساری دنیا کے اندر گونجے کے ایک ایسا بھارت ہے کہ سہاں پہ ہندو مسلم سب مل کر رہتے ہیں مگر آج جس طریقہ سے پچھلے ساتھ آٹھ 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 سال سے ہمارے ملک کے اندر جو فاسسٹ حکومت نے ہمارے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی جائے رہی ہے اس کو ہمارے صدرہ محترم کو مجلس اتحاد المسلمین کو بہت فکر لاحق ہو گئی کہ اگر یہ آنے والے دنوں میں ایسی کوششوں میں بی جے پی اور سنگ اگر کامیاب ہو جائیں گے تو جوہے اس ملک میں جوہے بہت ہی بورے حالات کے طرف لے کے جانے کا حدثہ ہے لہٰذا بہرشتر صاحب نے جو اس تلنگانہ ہوا اندر پردیشن نظام سٹیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہوا جو سترہ سپٹمبر 1948 کو اس کو ہم نے بی جے پی نے ایک بی جے دیوست کے نام سے یہاں کے جو مینارٹی مسلم سے اور دلس ہے ان کے خلاف میں جوہے ان کے دلاظاری کرنے کی جو بی جے پی کوشش کر کر ہندو مسلمانوں میں ایک تفریخہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو ہمارے صدر مہرشتر اسود الدین نویس صاحب موجودہ یہاں کے چیف منشتر کیسیہ صاحب کو یہ ریپریزنٹیشن دیا کہ ہم مجلس اتحاد المسلمین کے طرف سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بی جے دیوست کے آوازے میں ہم جوہے نیشنل انٹیگریشن یہ خومی ایک جہیتی کا وقت ہے اسی لئے ہم یہاں کے صدر مہترم ہمارے بیرشتر صاحب نے یہاں کے چیف منشتر کو ریپریزنٹیشن دیا کہ ہم خومی ایک جہیتی کے نام سے جوہے یہ ہم ایک کامیہ پروگرام کریں گے اس کو یہاں کے چیف منشتر نے لبیک کہا کہہ کر سولہ اور سترہ تمام تلنگانہ کے اندر تمام لوگوں سے جوہے بڑے بڑے ریالیوں کا انتخاب کیا گیا تیرنگا ریالیوں کا انتخاب کیا گیا کل سترہ تاریخ کے دن پبلک گارڈن اپنے انٹی آر گارڈن کے اپر ایک بہت بڑا جلسے کا انتخاب عمل میں لیا اور بہت کامیاب رہا ہے یہی مجلس اتحاد المسلمین بیرجلی ستحاد المسلمین صدر صاحب کی ایک بہترین کار کردہ کی خیادت کا ثبوت ہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ 1948 میں جب جو ہے جو بادشاہت یہاں پہ تھی دکن میں اس بادشاہت کو جمہوریت کے اندر اس کا انزیمام ہوا کنویٹ ہوئی اس کو بھارت جندا پارٹی موجودہ جو حکومت ہے وہ حکومت حیدرباد کو یومِ آزادی کا نارہ دیتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت وہ نارہ کی بات کر رہے ہیں جو اس میں تھے ہی نہیں جب بھارت جندا پارٹی تھیج نہیں جب تو ان کے لیے یہ کیا بائیسے یہ فاسسٹ لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے مزے کی بات تو یہی ہے جو انگریزوں کی غلامی میں جو سنگ پریوار رات اور دن جو ہے ان کی غلامی میں رہے کر ان سے پنشنس لے کر آج آزادی کی بات کر دی ہے کیونکہ جس وقت کے سردار واللہ بھائی پٹیل جس وقت کے ہوم منشٹر تھے آج وہ ہوم منشٹر نے جو ہے یہ تیلنگانہ کے اندر کیونکہ صدر محترم بیرشتر صدر دی نویش صاحب نے واضح طور پر تمام چیزوں کو بیان کیا اس زمانے میں جو چھوٹی سی غلطی کے وجہ سے آج تیلنگانہ کے عوام اور اندرپدیش کے عوام کو جو مشکلات پیدا ہو رہے اگر وہ اٹھاویس پندرہ پندرہ جون نینٹین فارٹی ایٹ کو جو دونوں کے بیچ جو ماہدے کا پیشکش کیا گیا تھا اگر وہ خبول کر لیے ہوتے جو صدر صاحب نے کہا کہ آج جو ہے تیلنگانہ کے عوام کے اندر بہترین جو ہے بہترین انتظامات اور بہترین خصوصی جو ہے مرات رہتے رہتے تھے یہ صدر صاحب نے تمام عوام کو جلسے کا ذریعہ پورے لوگوں کے خدسات دور کیے اور یہ بی جے پی والوں نے جس وقت نینٹین فارٹی ایٹ میں ان کی پیدائش ہی نہیں تھی یہ تھے ہی نہیں یہاں پہ اس وقت کے بھی جو بھی ہوم مینسٹر تھے وہ کانگریس سے متعلق کانگریس حکومت کے کانگریس کے گورنمنٹ میں ہندوستان کی جو گورنمنٹ کانگریس کی تھی وہ زمانے میں پرائیم مینسٹر جو ہے جو ہے جوالال نیرو ساپ تھے ہوم مینسٹر جو ہے وہ انہوں تھے آج وہ نعرہ جو ہے نا آپ لے کر اٹھ رہے ہیں کیونکہ ایک گجرات سے تعلق رکھنے والے جو ہے ہمارے پردہ سردار اور لبائی پٹل کو لے کر یہ بھی لوگ جو ہے سے تعلق رکھنے والے جو ہے ایسے حالات کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ویسے بہترین ایک ہوم مینسٹر تھے آج کے ہوم مینسٹر نے جو ہے انہوں نے ملانے کی کوشش کی انہوں تفرقہ پیدا کر کے جوڑنے کی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہی فرق ہے جبکہ پٹل صاحب میں آج کے ہوم مینسٹر صاحب آپ کے سامنے اسی کو اس کو اسی کو میں وساط دینا چاہوں گا کہ ایک ہوم مینسٹر سردار واللب بھائی پٹل دو فرقوں کو ملانے کی کوشش کرے اور ہمارے موجودہ ہوم مینسٹر تفرقہ ڈالنے کی لیکن یہ یاد رکھیے ہمیشہ مجلس سے اتحاد مسلمین کی جانب سے اتحاد کا جو مظاہرہ کے آگا اتحاد کی جو بات کی گئی ہے وہ انشاءاللہ سارے گلی گلی میں گونجے گا دوسرے ہمارے جہنمہ کے جو کورپوریٹر ہے خاص طور پر جو ریالی کا جو حصہ جو وہاں سے جو گزری دو علاقوں سے گزری ناظرین ایک نواب سب کنٹا اور ایک جہنمہ ڈیویجن کے علاقے سے گزری تو اس لحاظ سے اور کئی کئی شاہر نشینگوں بھی کبھی انقاد عمل میں لے آیا گیا تھا جہاں سے جو شرکہ تھے جو ریالی کے جو شرکہ تھے ان کا جو ہے استقبال کیا جا رہا تھا اور پچھلے کئی دنوں سے جیسا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پورے کارپوریٹرز بڑی انہیمہ کنداز میں بڑی جدو جہد کے ساتھ آٹھ تا دس دن بڑی محنتوں کے ساتھ اور شرکہ کے لیے ساری سڑکوں کو سجایا اور سمارا تو اس زمن میں ہم بات کرتے ہیں جہنمہ کارپوریٹر بابا بھائی صاحب بابا بھائی صاحب آپ کی حلقے کی جو عام کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک کامیاب ریالی کے لیے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ پہلے تو میں ہمارے آلی جناب صدر محترم بیارسٹر اساد دنویش صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جو انہوں نے بہت دور پورا کانسٹلزی یہ ریالی کے لیے چھوز کی اور ہمیں بہت فقر ہے کہ ہمارے ڈویزن جانوما ڈویزن میں اور ناب صاحب کنٹا ڈویزن میں اور ڈویزن 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 جو ریالی چالو ہوئی یہ پورے ڈویزن بہت دور پورے میں آتے اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ یہ یہ جو کانسٹلزی اس کو صدر محترم چوز کیے اور ساتھی میں ہمارے آلی جناب محمد 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 صاحب ایمیل بہت دور پورے کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ جناب مرزان رحمت بیک صاحب جو رائندر نگار کے انچارج ہے انہوں نے بھی کافی محنت کی ان کا بھی شکر گزاروں میں اور جتنے میرے جانوما ڈویزن کے صدر محترم دین ہے اور جتنے جانوما ڈویزن کی میرے عوام ہیں ان سب کا تائے دل سے میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جو ترنگار لگو کامیاب کی ہے موسیقی 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 موسیقی